نمسکار دوستوں سنیاز سے واپسی کرنا چاہتے تھے یوراج سنگ لیکن بی سی سی آئی نے نہیں دی پرمیشن جی ہاں دوستوں ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے ہار کے بعد سٹیو سمیت نے ٹیم انڈیا کو لے کر کیا کہا ہے پوری خبر جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آن تک ضرور دیکھیں دوستوں اس ویڈیو کو لائک ٹارگٹ ہم نے ہزار لائک رکھائے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں دوستوں دوسری ٹیسٹ میچ میں میلبرن کے میدان میں بھارت کے ہاتھوں کراری ہار جھیلنے والے آسٹریلیا کو ڈبل جھٹکا لگا ہے میلبرن ٹیسٹ میں دھیمی گتی سے اوور ریٹ بنائے رکھنے کے لیے آسٹریلیای ٹیم پر میچ فیز کا چالیس فیز دی جرمانہ لگایا گیا ہے اس کے علاوہ کنگارو ٹیم کو ویشو ٹیسٹ چیمپنشپ میں چار انکوں کا نقصان بھی جھیلنا پڑا ہے آئی سیزی میچ ریفری ڈیویڈ بون نے پایا کی آسٹریلیای ٹیم نے نردھارت سمیہ میں دو اوور کم پھیکے ہیں جس کے بعد ٹیم پین کی ٹیم کو یہ سزا سنائی گئی ہے وہیں دوستوں بھارت کو دوہزار گیارہ وشف کپ جتانے میں اہم بھومی کا نبھانے والے پور والراؤنڈر یووراج سنگھ نے کرکٹ میں واپسی کرنے کے لیے بھارتیے کرکٹ کنٹرول بورٹ سے گزارش کی تھی لیکن بی سی سی آئی نے یووراج کو جھٹکا دیتے ہوئے ان کی اس گزارش کو ٹھکرا دیا ہے بی سی سی آئی کے اس فیصلے کے کارنہ اب یووراج پنجاب ٹیم کی طرف سے سید مشتاق علی ٹروفی میں حصہ نہیں لے پائیں گے جنہیں سمباوت کرکٹروں کی لسٹ میں شامل کیا گیا تھا یووراج نے سال دوہزار انیس میں سنیاز کی گوشنا کی تھی بی سی سی آئی نے یووراج کے سنیاز سے واپسی کی عرضی اس لیے ٹھکرا دی کیونکہ نیام کے مطابق اگر کوئی کھلاڑی کسی ویدیشی لیگ کا حصہ بن جاتا ہے تو وہ آئی پیل یا گھریلو کرکٹ میں واپسی نہیں کر سکتا ہے اسی نیام کی وجہ سے کولکاتا نائٹ ایڈرز کے پروین تامبے کو ڈراؤپ کرنے کے لیے کہا گیا تھا انتراشترے کرکٹ سے سنیاز کے بعد یووراج وش بھر میں ٹی ٹوینٹی لیگز میں حصہ لیتے رہے ہیں وہ گلوبل ٹی ٹوینٹی کینیڈا اور ٹی ٹین لیگز میں حصہ لے چکے ہیں اسی کے ساتھ ہی ابودھابی میں ہونے والی آگامی ٹی ٹین لیگز میں وہ کھیلتے نظر آئیں گے یہی وجہ ہے کہ بی سی سی آئی نے انہیں سنیاز سے واپسی کی اجازت نہیں دی دوستو کیا آپ بھی بی سی سی آئی کے اس نیام سے سہمت ہو کیا بی سی سی آئی کو یووراج سنگھ کو سید مشتاق علی ٹروفی میں کھیلنے کی پرمیشن دینی چاہیے اس پر اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں وہیں دوستو بھارتی ایک کرکٹ ٹیم نے باکسنگ ڈی ٹیسٹ جیت لیا ہے ملبرن ٹیسٹ کی جیت کے بعد ٹیم پرانی فارم میں واپس آتی دیکھ رہی ہے لوگوں کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ اب ہم نے آسٹریلیا کو ہرانے کی ٹرک کھوج دی ہے حال کے سالوں میں آسٹریلیا کے بڑے سکور کی بنیاد سٹیو سمت کی پاری پر کھڑی ہوتی تھی اور روی چندرن اشوین اس بنیاد کو ہی ہلانے میں کامیاب رہے ہیں اشوین نے سمت کو سیریز میں اب تک دو بار سستے میں نپٹایا ہے موجودہ بورڈر گاوزکر ٹروفی میں سمت کبھی بھی اشوین کے سامنے بیٹنگ کرنے میں اتنے سہج نظر نہیں آئے اس بات پر تمام سوال کھڑے ہو رہے تھے اب اسمت نے خود ہی ان کا جواب دے دیا ہے جی ہاں دوستو اسمت نے مانا کہ وہ آف سپینر روی چندرن اشوین کو کھیلنے میں سنگرش کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ اشوین کو ایک بلے باس کے طور پر بہت زیادہ عزت دے رہے ہیں اسمت نے کہا میں نے شاید اشوین کو ویسے نہیں کھیلا جیسے میں کھیلنا پسند کرتا ہوں مجھے ان پر زیادہ دباؤ ڈالنا چاہیے تھا میں نے ایک طرح سے اشوین کو خود پر ہاوی ہونے کا موقع دیا ہے ایسا میں نے اپنے کریئر میں کسی سپینر کو نہیں کرنے دیا دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کی اس جیس سے خوش ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دنیواد